خانی بدعزمی کوئی گلی سڑی چیز جیسے پھل روٹی یا خوشک میواجات کا کھانا مسالہ دار مرغن غزہ زیادہ مقدار میں گوشت یا شراب کا استعمال کرنا آج موضوع جس پہ بات کریں گے وہ ہے جی سوجن میدہ میدہ کی سوجن ہمیشہ ایسی چیزیں جو ایک ساتھ کھانا سیدھ کے لئے نقصان دے ہیں اگر زیادہ مقدار میں کھا لی جائیں تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے اگر کام مقدار لی جائے تو اپنے ذریلے سراز سے میدہ میں سوجن واقع ہو جاتی ہے میدہ کی لابدار جلی پر ورم آ جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے زخم بھی بن سکتے ہیں وجوہات میں اگر بات کریں تو پرانی بدعزمی کوئی گلی سڑی چیز جیسے پھل روٹی یا خوشک میواجات کا کھانا مسالہ دار مرغن غزہ زیادہ مقدار میں گوشت یا شراب کا استعمال کرنا عورتوں میں بندہ شہز بھی اس میں شامل ہے علامات میں کیا ہوگا کہ فم میدہ کے مقام پر درد ہوگا بوجھ اور جکڑن محسوس ہوتی ہے مقام میدہ کو دبانے سے درد کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے عام طور پر کھانا کھانے کے بعد ایک گھنٹہ تک شدید درد ہوتا ہے پھر کہہ ہو جاتی ہے جس میں غزہ اور خون ملے جلے اگہ آتے ہیں اور ایسا شدید آلتوں میں ہوتا ہے سردرد ممولی بخار مریض کو غزہ سے نفرت روز بروز کمزوری چالیس سال سے جو کم عمر لوگ ہیں ان میں سید کی امید ہوتی ہے اگر زیادہ عرصہ یعنی پان سال سے زیادہ اگر یہ اس مرض میں مقتلع ہوں تو سید کی امید کم ہو جاتی ہے موضوع تو کافی وسیع ہے لیکن مقتصرن علاج کی طرف آتے ہیں تو اس سے دو نبزیں متاثر ہوتی ہیں ایک حسابی اضلاتی اور دوسری حسابی نبز ہے دونوں میں یہ سوجن میدہ کا مرض ہو سکتا ہے تو لہٰذا اگر جو حسابی لوگ ہیں وہ اس طرح کریں کہ ایک افتار روٹی صرف اچار سے کھائیں سادہ پانی پیئیں گرم پانی پیئیں تو اس سے انشاءاللہ سوجن میدہ ٹھیک ہو جائے گا اور مسلسل لونگ اور دالچینی کا کعوہ شید ڈال کے یہ مسلسل استعمال کرتے رہیں ساتھ دیسیگی کا استعمال کریں تو اس سے سوجن میدہ اصابی لوگوں کا ٹھیک ہو جائے گا اب آ جاتے ہیں جی اضلاتی نبز والے لوگ پہلے تو انہیں چاہیے کہ روگن زتون کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اپنے جو غزہ ہے سالن وغیرہ وہ روگن زتون میں بنوائیں اس سے استعمال کریں تو ساتھ جو ہے وہ پانچ آزم کا استعمال کریں گے جس میں پانچ آزم میں چیزیں آتی ہیں سونڈ ہے نشادر ہے فلفل سیاہ فلفل دراز پپلا مول یہ چیزیں داستس گرام ہیں خدینہ بیس گرام ہے گندہ کاملا سار سونف سوڈہ بائی کارب اور رہوند خطائی یہ چیزیں چالیس چاریس گرام ہیں اگر تو بڑی عمر کا بندہ ہے اور بلیڈ پریشر ہے تو پھر آپ کالا نمک نہ استعمال کریں اس کی جگہ چھوٹی علاچی ڈال لیں اگر بلیڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے تو کالا نمک پچیس گرام ڈال کے اچھی طرح سفو بنایں اور آپ ایک ماشا کی خوراک صبح و دوپہر شام گرم پانی سے ساتھ یہ بھی استعمال کرتے رہیں سادہ گزہ استعمال کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ سوجن میدہ اگر شروعات ہوئی تو یہ اس مرد سے چھٹکارہ مل جائے گا مجھ امید ہے یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ